یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ بیسٹ چیز ہے کیٹس کے لئے اور بہت پسند کرتی ہیں کیٹس ابھی ان سب کو بھوک لگ چکی ہے ابھی میں ان کو کھانا ڈالوں گا اور کھانے میں میں ڈیفرنٹ را کے چیزیں ڈالتا رہتا ہوں کبھی راو میٹ اور کبھی کوک میٹ اس میں سارے ویٹامین موجود ہیں اور یہ فارمیٹ زی صرف ہے اور بہت ہی اچھا مٹی ویٹامین ہے اور اب میں سب کو باری پر یہ پلاؤں گا تاکہ یہ بہت ہیلڈی رہے اور ان کا فار اچھا ہو پلانے کے لئے میں یہ سرنج یوز کرتا ہوں پلانے کے لئے میں پنچ فیس میل اسے ایج کے کٹن بہت زرہ کھیلتے ہیں اسی وجہ سے لوگ دو منس کے ایج کے کٹن لیتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں اور فرینڈ ہی ہوتے ہیں یہ نشانی ہے پرفیکٹ پرشن کیٹس پیئر کی یہ جب چھوٹا سا کٹن تھا دو منس کا تب سے میرے ساتھ ہے اور اب اڈلٹ ہو چکا ہے اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل کیٹس ان برس کلو میں ہوں فروش شہزاد اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میں پرشن کیٹس کے سیٹ اپ کے حوالے سے لے کے آیا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے کچھ ہاتھ سیٹنگ نہیں کی صرف اتنا کیا ہے کہ جو کیٹس کا میرا روم ہے جہاں پہ میں نے کیٹس رکھی ہوئی ہے اس روم میں میں نے کیمرہ لگا دیا ہے اور اپنی ڈیلی روٹین کو جو اس ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے کہ میں ڈیلی جو میری روز کی روٹین ہے وہ کیسی ہے اپنی کیٹنز کو لے کر اپنی کیٹس کو لے کر اور کتنا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے اور اس ویڈیو میں یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے اور اینڈ تک لاتمی دیکھی گا بہت سی اچھی ٹپس میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں آپ نے آپ کو اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی پروف کر کے بتاؤں گا کہ جو کیٹس رکھنا ہوتا ہے نا کیپنگ پیٹس سپیشلی کیٹس کو اس کے لیے آپ کو کافی ٹائم چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہ والا پیٹ رکھیں کیونکہ یہ بالکل سینسٹیو ہے اور ایموشنل ایک جانور ہے جو کہ ٹائم مانگتا ہے اور ان کا سیٹ اپ اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہونا چاہیے یہ آپ کی پار ٹائم جاب نہیں ہونی چاہیے اگر آپ پار ٹائم شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل نہ کریں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کو ان کیٹس کا شوک ہے تو میں آپ کو پھر بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ان کو رکھیں کیونکہ ان کو پراپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہر چیز اور ان کو پراپر اٹینشن چاہیے ہوتی ہے تب جا کے یہ کیٹس کو آپ رکھ سکتے ہیں ایزیلی تو اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا جو کہ میں ڈیلی روٹین میں اپنی کیٹس کے ساتھ کرتا ہوں اور کیسے ان کے ساتھ ٹائم سپین کرتا ہوں اور یہ ویلاغ اینڈ تک لازمی دیکھئے گا جی یہ میرا روم ہے اور سب سے پہلا کہاں میں روم کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں اور صفائی کرنے کے دوران یہ بہت تنگ کرتے ہیں کٹنز ان کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی چیز موف کر رہی ہو اس کے طرف اٹریکٹ ہونا تو اس طرح یہ بورا یوز کرتا ہوں میں لکڑی کا بورا جو ہوتا ہے پاودر ٹائپ وہ استعمال کرتا ہوں اس کے اندر تھوڑی ڈیٹول وغیرہ ڈال کے تو جب کٹنز زیارہ تنگ کریں تو ان کو کیج میں رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں اور میں ایزیلی اپنا کام کر سکوں نیٹ ان کلین انوائرمنٹ سے بیمار نہیں ہوتے کٹنز اور اس کے علاوہ ڈیٹول وغیرہ کبھی یوز کرتا ہوں میں تاکہ ان پر کسی قسم کی جراسی میں گندگی نہ رہے تو یہ بورا ہے یہ میں یوز کرتا ہوں لکڑی کا بورا اس کو بولتے ہیں اور یہ بلکل پاودر ٹائپ ہوتا ہے اور یہ سارے نمی وغیرہ سوک کر لیتا ہے اور اسی کوئی جونسرہ اسی پر میں نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے اسی کوئی میں لٹر ٹرے میں ڈال لیتا ہوں تو کیج بغیرہ کوئی اکثر ٹوٹتے بغیرہ رہتے ہیں اسی لئے مجھے ان کو ریپیر کرنا پڑتا ہے تو میں اسی روم میں ریپیر کرتا ہوں ساتھ ساتھ انجوائے کرتا ہوں کیٹس کے ساتھ اور کیٹس بھی یعنی کہ میری کمپنی کو انجوائے کرتی ہیں یہاں پہ اور تنگ بغیرہ تو کرتی رہتے ہیں چلتا رہتا ہے یہ سب کچھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس کو ریپیر کر رہا ہوں اس کیج کو لیکن یہ میرے ساتھ ساتھ بس کوئی اوپر آ رہا ہے کوئی نیچے اس طرح کر کے یہ کیٹس کے میں کافی دل لگا رہتا ہے اور یہی کیٹس کے اچھی عادت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے گٹ رہتی ہیں کھیلتی رہتی ہیں اور آپ کو بھی یعنی کہ ایکٹیو رکھتی ہیں اور بور نہیں انہیں دیتی اور اس طرح کر کے میں پھر ان کے کیجز بغیرہ جو ریڈی کر لیتا ہوں اور کافی کیجز میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی کچھ کیٹس بیمار ہو جاتے ہیں ان کو آئیسولیٹ کرنا پڑتا ہے یا چھوٹے کیٹنز کو کوئی اور چیز کھلا رہے ہوتے ہیں اور بڑی کیٹس کو کوئی اور چیز کھلانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو ان کو آئیسولیٹ بغیرہ کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی خوش رہتی ہیں کہ چلیں کوئی ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ان کا کھانے کا جو سسٹم ہے وہ اس کے بعد مجھے کرنا پڑتا ہے اور بہت زہرہ مقدار میں جو ان سے مجھے چیز بنانی پڑتی ہے اور یہ سپریٹ ایک مجھے جگہ ملی ہوئی ہے جہاں پہ میں ان کے لیے یہ سارا تیار کرتا ہوں اور یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے جو کیٹس کے لیے ہے اسی کا ہی سوپ بنا لیتا ہوں اور ساتھ میں یہ چکن کے سپیشل جو بڑی پارٹس ہوتے ہیں لنگز وغیرہ اور گزرڈ اور جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا یا پھر وہ ریسپی بنا کے اس کے اندر میں ویٹامینز وغیرہ ایڈ کر کے تو بنا کے میں پھر فریز کر دیتا ہوں اور ان کو سیو کر کے رکھتا ہوں اور اب ان کیٹس کو بھوک لگ چکی ہے اس لیے یہ میرے اردگرد گھوم رہی ہیں اور ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جی آپ ان کو کچھ چاہیے اور یہ پھر مجھ سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ کھانے کو چاہیے اور پھر میرے اردگرد اکٹھے ہو کے تو یہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی مجھے بھی پتا ہوتا ہے ان کے کھانے کی ٹائمنگ کا تو ابھی ان کے کھانے کا ٹائم ہے تو میں ان کو یہ راو میٹ کچھ ڈال رہوں کیونکہ جو میں نے تیار کیا وہ ابھی تھوڑا سا گرم ہے اس کو تھنڈا ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو جیسے ہی وہ بھی ریڈی ہو جائے گا وہ بھی ڈال دوں گا اس کے علاوہ ان کو میں ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے فیڈ بھی ڈال دوں اس کیٹ کو کیج میں اس لیے رکھا ہے یعنی کہ اس کی کوانٹی کو مجھے پتا ہے کہ اس کی کوانٹی تھوڑا زیادہ رکھنی ہے یا کم رکھنی ہے اس لیے میں اس کو آئیسولیٹ کر کے کھلا رہا ہوں اس کے علاوہ کٹنز کو جو کھلانا ہوتا ہے وہ بھی مقدار دیکھنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیجز کافی کام آتے ہیں اب یہ جو ان کو ابھی بو ختم نہیں ہوئی تھی تو میں نے ساتھ میں کیٹ فیڈ بھی ڈال دیا زمین بلکل ساف سچری تھی ڈیٹول سے ساف کی ہوئی تھی اس وجہ سے میں کبھی کبھی سام ٹائمز بٹن نہیں یوز کرتا ہے زمین پہ ہی ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ ایزیلی کھا سکیں اور سب کو پراپر پہنچ چکے یہ میرے پاس ملٹی ویٹیمن ہے اب کھانا کھانے کے بعد ان کو ملٹی ویٹیمن دوں گا فارمیٹ زیز کا نام ہے اور اس میں سارے ویٹیمن بھی کمپلکس بغیرہ ہیں اور یہ سرینج میں یوز کرتا ہوں اس سرینج کی مدد سے وان ایمل والی سرینج ہیں ان کی مدد سے کھانے کے بعد ان کو سب کو میں ویٹیمن دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی فیڈ میں ابھی نہیں ملایا تھا تو اس لیے مجھے یہ اب ڈریکٹ دینا پڑے گا ان کو اس سرینج سے اور سرینج سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے مقدار کا اندازہ رہتا ہے اگر آپ فیڈ میں ملا رہتے ہیں ایک کیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس اتنی ساری کیٹس ہیں اور ہر ایک کے لیے ڈوزیج الگ لگا ہے تو وہ پھر میں سب کو ڈیلی بیسیز پہ پھر پھلاتا رہتا ہوں اور مجھے پتا رہتا ہے کہ کس کو کتنی دینی ہے مقدار میں اس سے ان کی گروہ اچھی رہتی ہے ویٹیمنز سے تو باقی آپ بھی وہ مجھ سے کوئیسٹن آنسر کرتے رہتے ہیں نمبر میں نے دیا ہوتا ہے اپنا ویٹس ایپ کا تو میں بتاتا رہتا ہوں ہر ایک کو کہ کس کی کیٹس کو کون سے ویٹیمنز چاہیے اور آپ لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں مجھ سے تو وہ پھر میں آپ لوگوں کو ریپلائے کرتا ہوں تو یہ سب کو باری باری پلا رہے تو کچھ حرام سے پی لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا تنگ کرتے ہیں تو یہ ان سب کیٹس کو پلاتے ہوئے پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے تیز کیا ویسی لیے ہی کہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے پھر بھی آج کی ویڈیو لمبی ہونے والی ہے اور یہ ملٹی ویٹیمنز ہیں ان کے فرج ان سے بہت اچھے رہتے ہیں ان کے بال بہت اچھے رہتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت سٹرانگ رہتا ہے اور کٹنز کی بھی گروت بہت اچھی ہوتی ہے یہ اب ان بڑی کیٹس کو کھلانے کے بعد بڑے کٹنز کو دیکھنے کے بعد یہ میرے پاس کچھ چھوٹے کٹنز ہیں تین کٹنز ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کٹنز ہیں پھر میں کٹنز کی طرف ہو جاتا ہوں تو کٹنز میں یہ میرے پاس پنچ فیس ہے اور باقی جو دو ہیں ڈال فیس ہیں اب ان کے کھانے کا ٹائم آگیا ہے ان کے ساتھ بھی ٹائم سپین کرتا ہوں اور ان کو بھی جو ان سے کھانا وغیرہ کھلاتا ہوں جس سے مجھے پتا رہتا ہے اور سارا دن یعنی کہ کچھ نہ کچھ میں کرتا ہی رہتا ہوں اور ان کے ساتھ ٹائم سپین کرتا ہوں یہ بلو آئیز میں ہے اور ان کا ویٹ وغیرہ بھی اچھا ہے اور ان کو بھی ویٹیمینز کی ضرورت ہے تو وہ میں اس ملک میں ملا کے لیکٹوز فری ملک یوز کرتا ہوں اور اس میں دیتا ہوں دیکھیں کتنے شوک سے پی رہے ہیں اور ان کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے بڑی کیٹ سے کیونکہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور ان کو ہر دو گھنڈے بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا ہوں اس وجہ سے یہ ہیلدی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں میں کیٹنز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں اسپیشلی جو ٹو مانس کے کیٹن ہوتے ہیں یہ لوگ اسی لئے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں بہت جلدی ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں اور میرا بھی جو کافی اچھا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے میرے پاس تو کافی کیٹس ہیں بڑی کیٹس کے ساتھ الگ سے ٹائم سپینڈ کرتا ہوں چھوٹی کیٹنز کے ساتھ الگ سے ٹائم سپینڈ کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور آپ اگر کیٹس زیادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہہ اب بہت ایزیلی آپ مینج کر لیں گے ان کو زیادہ کیٹس کو مینج کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے اور اس کو سب کا حیال رکھنا پڑتا ہے ہر ایک چیز دیکھنا پڑتے ہیں اور اب یہ کیٹنز ہیں ان کے ساتھ میں کھیل کے میں بھی ریلیکس ہو جاتا ہوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے میری اور اس کے بعد پھر وہ بڑی کیٹس کی باری آ جاتی ہے یہ بھی میرے پاس بہت ہی بیوٹیفل پیر ہے اور ان دونوں کا اب یہ کہنا ہے کہ جناب اب ہمیں بھی جونسہ آؤٹنگ کروائی دیے کیونکہ ان کو میں نے ایک روم میں رکھا اور روم میں خوش تو رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو آؤٹنگ کے لیے کوئی جگہ چاہیے اور میں ان کو پھر چھت پہ لے جاتا ہوں آج کل سردیاں چل رہی ہیں اور دھوپ جونسی اچھی لگتی ہے اس لئے میں ان دونوں کو لے کے جاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے چھت پہ بلکل بھی تنگ نہیں کرتے میری ایک آواز پہ بلکل میرے پاس آ جاتے ہیں اور بہت ہی کیوٹ ہے ماشاءاللہ یہ فیمیل تھی اور یہ میل ہے گرین آئیز میں تو اب میں ان کو لے کے جاؤں گا چھت پہ اور باری باری پھر سب کو ظاہرہ لے کے جانا پڑتا ہے تو سپیشلی ان کو میں چھت پہ لے کے آتا ہوں اور پرفیکٹ پیئر کی نشانی ہی یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آپس میں کلوز آ جاتے ہیں اور زیادہ دور نہیں جاتے ایک دوسرے سے اور یہ ہوتا ہے پرفیکٹ پیئر اور ان کی نشانی تو اب یہ گھومیں پھریں گے دیکھیں گے ایکسپلور کریں گے اور میں ان کو دیکھ کے ان سے اپنا ٹائم سپن کروں گا اور اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ چھت پہ جانا اور کچھ کٹنز کو میں نے یہاں پہ دوپ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ دوپ ان کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے تو اب یہ کبھی ایک چھت پہ جائیں گے کبھی دوسرے چھت پہ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ میرے بلانے پر واپس آ جائیں گے اور جو دوپ ہوتی ہے وہ چاہے بڑی کیٹس ہوں چاہے چھوٹی کیٹس ہوں ان دونے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور یہ میرے پاس میل کیٹس ہے اور پچپن سے جب یہ بلکل دو منس کا تھا تب سے میں نے اس کو پالا ہوا ہے اور اسی وجہ سے یہ میرے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور بلکل بھی دور نہیں جاتا حالانکہ میل کیٹس جو ہوتے ہیں یہ ان کو دور جانے کی عادت ہوتی ہے بہت لئے جگہوں پر ایکسپلور کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اکثر یہ بات نہیں سنتے لیکن میرا یہ میل کیٹس ہے بلکل میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے چھت پہ جانے کے باوجود یہ میرے ارد گرد رہے گا یہاں پہ اور پھر تھوڑا سا دور جا کے بھی واپس آ جائے گا تو یہ ایسے اچھی عادتوں والے میل بہت کم ملتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو پرمنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ ویسے بھی آپ کو بتا ہے ہر سیٹ اپ میں ایک جو میل ہوتا ہے وہ پرفیکٹ آپ کو رکھنا چاہیے اور اسی وجہ سے میرے جو کٹنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فلفی اور ہیلڈی ہوتے ہیں اور اس طرح کر کے میں اپنا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرتا ہوں اور یہ بھی خوش رہتے ہیں اور میں بھی خوش رہتا ہوں اور یہ اس طرح پھر میرا پورا ڈے کچھ نہ کچھ کرتے گزر جاتا ہے پھر ان کا دوپیر کے کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور سام ٹائمز ان کو دو دفعہ کھانا دیتا ہوں دن میں اور سام ٹائم تین دفعہ دے دیتا ہوں میں تو ویوئرز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ سے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ